اور اب دیکھئے پٹنا میں آفت کا الارٹ جیسے ہی لگا کہ پٹنا میں زندگی پٹری پر لوٹ رہی ہے پانی کے پریشانی کم ہو رہی ہے ویسے ہی موسم میں بھاگنے خطرے کی گھنٹی بجا دی آج اور کل پٹنا میں بھاری بارش کی جیتاب نہیں ہے دو دن پٹنا کے آسمان سے کبھی بھی آفت برس سکتی ہے اور اگر بادل برسے تو حالات اور بگڑ جائیں گے پٹنا میں بارش بند لیکن خطرہ برقرار آج اور کل پٹنا میں بھاری بارش کی چیتاب نہیں پٹنا کی سڑکوں پر پانی کا سامراج قائم ہے گھروں میں قید لوگوں کو بچانے کی جدو جہد جاری ہے بارش کا پانی تو کم ہوا لیکن خطرہ نہیں دنوار سے پٹنا میں بارش نہیں ہوئی تو لگا جیسے دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہو جائے گا کئی دنوں سے بارش کی قید سے چھوٹکارہ ملے گا لیکن بری خبر یہ کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے انمان ہے کہ پٹنا کے آسمان میں بادل پھر تانڈوں مچا سکتے ہیں کبھی بھی آسمان سے آفت برس سکتی ہیں موسم ویبھاگ نے آج اور کل کے لیے آرینج الیڈ جاری کیا ہے پٹنا، ویشالی، بے گوسرائے، خگڑیا میں دو دن تک بھاری بارش ہو سکتی ہیں ابھی تو پٹنا کی سڑکوں پر کئی فیٹ تک پانی جمع ہے اگر بادل برس گئے تو حالات بے کابو ہو سکتے ہیں بیہار سرکار کا سسٹم تو پہلے ہی بھاری بارش کے آگے گھٹے ٹیک چکا ہے لوگ اپراتنا کر رہے ہیں کہ بارش نہ ہو ورنہ زندگی خطرے میں پڑ جائے پٹنا کے پاوشیلا کے راجندر نگر کا حال دیکھیں پٹنا میں پچھلے تین دن سے بارش نہ ہو انہوں کی باوجود سڑکوں پر اتنا پانی جمع ہے راجندر نگر اور کنکرباہ کا علاقہ ہے اس میں قریب 6 لاکھ کی آوادی ابھی بھی پانی کے اندر ہے اور انہیں روج مرہ کی ضرورتوں کے لیے اسی پانی ہو کے جانا پڑتا حالکہ پانی کچھ انچ کم ضرور ہوا ہے سمپ ہاؤس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 49 سمپ ہاؤس ہیں یہاں پورے پٹنا میں جس میں سے 11 پٹنا نگر نگم کے انترگت ہے اور باقی بھوڑکوں کے انترگت ہے لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس رفتار سے پانی کم ہو رہا ہے حالانکہ اوپ مکھ منتری نے یہ دعویٰ جرور کیا تھا کہ 48 گھنٹے کے اندر پانی نکال دیا جائے حالانکہ انہیں یہ بیان دیئے 12 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں تو ایسے میں یہ پانی کیسے جائے گا حالانکہ کول انڈیا کا بھی پمپ آج سام تک لگ جائے گا اور چالو ہو جائے گا تو ساید کچھ راہت مل سکے بیہار اور خاص کر پٹنا کے لوگوں کو اب اوپر والے سے کچھ راہت کی آس ہے موسم ویبھاگ نے خطرے کی گھنٹی بجا کر اپنا کام کر دیا ہے لیکن اس خطرے سے نپٹنے کے لیے نہ سرکار تیار دکھ رہی ہے نہ سسٹم ڈوبے ڈوبے پٹنا میں بادل برسے تو حالات کیسے سمبلیں گے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے موسم ویبھاگ میں بھی کہ کوئی بھمی سیوانی ایسی نہیں تھی لیکن اچھانک برسا تو آپ سوچ سکتے ہیں اور اس کے چلتے تو بہت ایفیکٹیڈ ایڈیا ہے اور ہمارے پٹنا کے بھی کچھ محلے ہیں وہ پانی ان کے سر چلا گیا ان کے گھر کے اندر پانی ابھی بھی ہے نکاسی کا بھی اپائے براہ سب طرح کا سیوک کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پڑے ہیں دیکھیں سب سے بڑی باتیں پٹنا کی پریشانی کے بیچ کچھ چوکانے والے آنکڑی دیکھیں پچھلے ایک ہفتے میں بیہار میں بار سے مرنے والوں کی سنکھیا کا آنکڑا بڑھ کر چالیس سے تیہتر پہنچ چکا ہے پورے دیش میں اس بار مونسون نے پچیس سال کا ریکارڈ توڑا ہے جون سے انتیس ستمبر تک دیش بھر میں سولہ سو تیہتر لوگ جان گوا چکے ہیں پٹنا میں بارڈ بارش میں فسے دس ہزار لوگوں کو اب تک سرکشت نکالا گیا ہے بارش بند ہونے کے بعد سے رسکیو کے کام میں تیزی آئی ہے لیکن تازہ ایلٹ نے ماتھے پر بلہ دیا پٹنا سے سجی جھا اور روہیت کے ساتھ آج تک بھی رو اور آپ کو بتا دے کہ پٹنا کے بعد میں صرف درد اور بد انتظامی نہیں بلکہ راج نیتی بھی بہ رہی ہے دیکھیں یہ تصویریں کس طرح سے راج نیتی بہ رہی ہے دراصل یہ جو شخص ڈوبتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ پاتلی پتر سے سانسد اور پور منتری رام کرپال یادب ہے جو کی بار پروعاوت علاقے کا دورہ کرنے گئے اور وہیں پہ ویڈیو بنوانے کے چکر میں جناب ڈوب رہے تھے لیکن بچ گئے جیسے ہی پوروکیندری منتری رام کرپال یادب دردہ ندی میں چھباک سے گرے بوال مچ گیا افرہ تفریق کے بیچ گاؤں والوں اور سمرتھوکوں نے سانسد مہودے کو ڈوبنے سے بچایا رام کرپال یادب بچ گئے گاؤں والوں کی تیجی کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی حادثے کے 45 سیکنڈ کے اندر انہیں پانی سے کھیچ کر باہر نکالا گیا بچائے جانے کے بعد ان کی حالت کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حادثہ کتنا بھینکر تھا اسی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اپنے فیس بک پوست پر لکھا دھرہروہ کے رمڑی بیگھا میں ایک جگہ پانی کی گہرائی زیادہ تھی کوئی صحیح نوکہ کی بیوستہ نہیں ہو پائی اسثانیے لوگوں نے کسی طرح کچھ بیوستہ کی چچری والی نوکہ لائی گئی اس پر سوار ہو گہرے پانی کو پار کر ہی رہا تھا کہ نوکہ ڈوب گئی لیکن سانسد رام کرپال یادو فیس بک پوست پر ادھوری جانکاری دے رہے تھے دراصل یہ حادثہ ویڈیو سوٹ کرانے کے چکر میں ہوا پوری بات بتائیں گے پہلے آپ ویڈیو میں ریکارڈ آواز اور تصفیر سن اور دیکھ لیجئے تو اس پر جو میں چڑھا چھوڑے چھوڑے بچوں کو نکال دیا ہمارے ایک بچہ اس پر رہ گیا اور چار پانچ آدمی تھا جیسے میں آیا آیا انبیلنس ہوا ٹلٹ کر گیا اور میں پیچھے گر گیا تو ہم کو لگتا ہے کہ میں دھوب گیا مجھ ترنا جانتا نہیں سنجوگ تھا کہ لوگ چچر وچے پھر بڑھائے دھوبنے وقت آدمی کچھ کچھ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو بچ گئے وہاں پر تو سنائے آپ نے واڑ پرہاوید دھنروہ کے کئی گاؤں کا نرکھشن کرتے وقت سمرتھکنوے رام کرپال کو ٹائر کی بنی جگال والی ناؤں میں کھڑا کروا دیا پھر کچھ لوگ اسے ندی کی طرف اندر لے گئے اور پھر اسے واپس کھیج کر لائیا گیا اس دوران ایک شخص ویڈیو بنا رہا تھا فلم کے ڈائریکٹر کی طرف کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ بھی بتاتا رہا لیکن زیادہ لوگوں کے ناؤ پر چڑھنے کی وجہ سے حادثہ ہو گیا حالانکہ اچھی بات یہ ہے کہ سانسد مہودی سورکشت پٹنا سے روہید سنگ اور سوجید جھا کے ساتھ آج تک بیورو بجلے پانی کھانے کی قلت کے بیچ پٹنا کے لوگوں کا درد آنسو بند کر بہ رہا ہے کوئی پانچ دن سے گھر میں کیل ہے کوئی چار دن سے باہر نہیں نکل پایا ہے پٹنا کا پانی نکالنے کے لیے 36 گھر سے چار بڑے پمپ آ چکے ہیں لوگ پوری شدت سے بارش کا پانی کم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں پٹنا کی وی وی آئی پی کولونیا پانی پانی ڈرون سے دکھی ڈوبے ڈوبے پٹنا کی تزبال کے بیچ پھوٹا لوگوں کا گصہ آج دن تک نہ بجلی نہ پانی موبائل ٹھپ ٹنکی کھالی ایسے حالات میں جی رہے ہیں پٹنا کے لوگ ایک ایک پل بھاری پڑ رہا ہے پانچ دن سے پھسی بچی پندرہ سال کا بچہ بیمار گربووتی مہلا کا ریسکیو تین تصویروں سے پٹنا کا درد سمجھئے پہلی تصویر ایک بچی کی ہے جو پریوار کے ساتھ پانچ دن سے گھر میں پھسی تھی ہینڈی آر اف نے اسے ریسکیو کیا دوسری تصویر پندرہ سال کے بچی کی ہے پریابت پانی نہ ملنے سے بچے کی طبیعت رہی تھی اس کے پریوار کو بھی ریسکیو کیا گیا جو لوگ گھر چھوڑ کر جان بچا رہی ہیں ان کے گھر پر چھوڑوں کی ٹولی نے لیرا ڈال دیا ہے پٹنا میں ڈرون سے لی گئے ان تصویروں کو دیکھیں لگ بگ ہر گلی ہر محلے میں پانی کا پہرہ ہے پٹنا کی پوش کولونی میں شمار کنکڑ باغ علاقے کی حالت دیکھئے پانی میں گھر کلینک گاڑیاں سب برباد ہو رہی ہیں رہت کی بات یہ ہے کہ پٹنا کی سڑکوں سے پانی نکالنے کے لیے گول انڈیا کے چار پمپ لائے جا چکے ہیں امید ہے کہ جلد ہی پانی نکلنا شروع ہو جائے گا چار دن لگے اس کو نکالنے میں کل سام تک پانی یہاں پر موجود تھا لیکن آج یہ پانی نہیں دکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پرشاسن یا سرکار چاہ لے تو پانی نکالا جا سکتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس لیے ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ یہ جو پانی جمع رہا یہ لاپروہی کی وجہ سے جمع رہا جن لوگوں کو بار کے بیچ ریسکیو کیا جا رہا ہے ان کا درد ان کی کہانی کیسے انہوں نے یہ دن کاٹے سب سن کر کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں بہت دکھت ہوا بہت دکھت ہوا بہت دکھت ہوا گھر کے لوگ تھے آپ کے ساتھ مل بچے لوگ پانی ونی کی بہت سمجھ جائے بہت دکھت بار کے پانی میں لوگوں کا درد چھلگ رہا ہے پٹرا میں اب بھی سکتا ہے پٹرا سے سجی اچھا اور روہت کے ساتھ آج تک بھی ہو صرف بہاری نہیں دیش کے کئی راجیوں میں لگتار بارش سے ہاہاکار مچا ہے مدی پردیش اور گجرات کے کئی علاقوں میں زبردست بارش ہو رہی ہے بہار کے مونگیر میں گنگا کے بہتے کہر کو دیکھیں سڑکیں مندر گھر سب کچھ پانی میں ڈوبا ہے مونگیر میں گنگا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے جس کی وجہ سے درجنوں گاؤں ڈوب گئے ہیں زلے کو جوڑنے والی سڑکیں پانی پانی ہو گئی ہیں جان بچانے کے لیے لوگ سرکشی اسطحان پر پلائن کر رہے ہیں لوگوں کو ڈر ہے کہ اگر ایسے ہی پانی بڑھتا گیا دوہزار سولہ جیسی بار کے حالات پیدا ہو جائیں گے مدی پردیش کے منصور کی تصویر دیکھیں دیکھتے ہی دیکھتے ایک مکان بھر بھرا کر گر پڑا دیواریں تاش کے پتوں کی طرح ڈھے گئیں مکان کی حالت کافی جڑجڑ تھی تیز بارش کا بوجھ یہ دیواریں نہیں چھیل پائیں اور پل میں یہ مکان ملوے میں تبدیل ہو گیا پانی کا یہ رودر روپ دیکھیں ہزاروں لیٹر پانی تیزی سے بہ رہا ہے گوٹا میں چمبل ندی پر بنے باندھ کے دس گیٹ لیٹرز خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں